بسم اللہ الرحمن الرحیم دو روٹیاں چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو بہت سے انسانوں کو میسر آتی ہے اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جد و جہت اور کوشش شامل ہوتی ہے اس لیے خدمت خلق کو دنیا کے تمام مذاہب میں بالعموم اور اسلام میں بالخصوص ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی ہمیں کامیابی نہیں ملتی اکثر کا کہنا تو یہ ہے کہ جس کا میں اہل ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آئیے دوستو پہلے تو اس کا جواب باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی بارگاہ سے لیتے ہیں یمن میں ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا اے امیر المؤمنین میں روزانہ دن کو اپنے کام پہ جاتا ہوں محنت مشکت کرتا ہوں لیکن مجھے وہ کامیابی نہیں مل رہی جس کا میں اہل ہوں اور رات ایسے گزرتی ہے کہ ایک پل بھی سکون نہیں ملتا حالانکہ میں نماز پنجگانہ اور تحجت گزار ہوں حضرت علی فرمانے لگے اپنے دن کا آغاز مخلوق خدا کو کچھ کھلا کر کیا کرو خاص کر پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا کرو وہ شخص عرض گزار ہوا اے علی میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں روزانہ کسی کو کچھ کھلا سکوں حضرت علی کرم اللہ وچھل کریم فرمانے لگے کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا وہ شخص مسکرا کر کہنے لگا نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے میں دن میں دو دفعہ خود پیٹ بر کے کھانا کھاتا ہوں تو حضرت علی فرمانے لگے اس کھانے میں سے صرف ایک دانہ ہی کسی کو کھلا دیا کرو تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی ضروری نہیں کہ اپنی وسط سے زیادہ دو لیکن جو بھی دو خلوصے دل سے دو اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غزا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاو کسی پرندے کو کھلاو کسی کیڑے مکوڑے کو کھلاو کسی چیونٹی کو کھلاو تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاو گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے اسی طرح روزے کا کفارہ زیہار کا کفارہ اور عیلہ اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکل میں ہی رکھا گیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اور وہ جملہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں ہی پورا کا پورا دین اسلام ہے اسلام اللہ تعالی کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارامد ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے آیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے یعنی اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بائی کی مدد میں لگا رہتا ہے دوستو یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ نماز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا حج کی یہ فضیلت بیان کی کہ ایک مقبول حج سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں روزے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا سوا بتا فرماؤں گا لیکن قربان جائیں میرے نبی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو ان سب سے زیادہ نفع مند ہے اور پسندیدہ عمال میں سے رب تعالیٰ کے ہاں وہ خوشی ہے جسے تو کسی مسلمان کو مہیا کر دے یا اس کی کوئی تنگی دور کر دے یا اس کی طرف سے کرزہ ادا کر دے یا اس سے بوک کو بگائے میں اپنے مسلمان بائی کے کسی کام کے لیے چلوں یہ مجھے مسجد میں ایک ماہ تک اتقاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کون میں اترا اور پانی پیا جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک کتہ بیاس سے مر رہا ہے تو وہ دوبارہ پانی میں اترا اپنے موزوں میں پانی بر کر لائیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ پاک نے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بکشش فرما دی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے لگائے گئے درخت سے کسی پرندے نے اگر کچھ کھا لیا تو تمہارے لیے صدقہ ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت صرف اسی وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا یہاں تک کہ وہ بوک اور پیاس سے ہی مر گئی اندازہ کریں دوستو کہ جانوروں کی خدمت میں بھی عظمت ہی بیان کی گئی ہے لیکن آج ہم نکام ہیں آخر کیوں ہمیں ہی اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں نکامی کیوں پیش آ رہی ہے تو دوستو جان لیجئے کہ ہم آج خدمت خلق کو بول چکے ہیں اور پرندوں جانوروں سے تو ہمیں نفرت سی ہو گئی ہے کتنے گھر ہوں گے جنہوں نے اپنی چھتوں پر پرندوں کے پینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آئیے آج سے اہد کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم خدمت خلق میں انسانوں کا خیال رکھیں گے بلکہ چرند پرند جانوروں کا سب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت کامیاب کرے گا اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے کم از کم آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں اللہ تعالیٰ اسی قصد کے آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا